موسیقی اللہ تعالی اپنی بارکہ مقبول فرمائے اللہ عمر میں شہت نبر کا عطا فرمائے اللہ ہمارے نیزیوں کے علم میں عمل میں اخلاف سے انبر کر نصیح فرمائے آپ حرات کا یہ جذبہ یہ قابلِ قدر ہے یہ اپنے عزیوں کے دلوں میں یہ نیزی جذبہ چھکا ہوا ہے کہ اللہ فاک کے دین کی صحیح سمجھ ہو یہ اندر کے خلوص اور سڑکتی علامت ہے مجھے یاد پڑھتا ہے انہوں نے تقریباً ایک دو سال میرے سے گزرے کہ مجھے بالکل عبارت پڑھنی نہیں آتی تھی عبارت کے بارے میں بڑا پریشان دیتا تھا مجھے یاد پڑھتا ہے یہ ہمارے چبوردی میں ایک نیک استعاد تھے حرات مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہندوستان جامع صدیقیہ سے فارغ تھے حراللہ و رحمت اللہ علی کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خاص معارض بھی تھے مجھے حرات مولانا کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ حرات مولانا کی عبارت کے اوپت بہت نظر رہتے ہیں صرف نہ ہو ان چیزوں کے اوپر تو میں سال کے درمیان میں مجھے علم ہوا تو میں حرات و ساؤں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے آواز تو آ رہی ہے سال کے اہام میں حرات و ساؤں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کافیہ اور شافیہ یہ دو کتابیں پڑھ لیں تو درہ عبارت آ جائی ہے میری کوئی نئی عمرتی بالکل تو حرات و ساؤں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساؤں نے خریب پوچھی تو اس کے بعد پوچھا کیوں آنا ہوا ہے میں نے بس وہ پنجابی زبان میں پوچھ رہے تھے تو ٹوٹی پوٹی پنجابی میں جواب رہتیا تو صحیح میں کافیہ تے شافیہ پڑھنا ہے کافیہ تے شافیہ پڑھنا ہے اس ساؤں وہ بڑے مسکرائے پر میں کافیہ شافیہ پڑھنا ہے اور کو نہیں ٹکریاں پڑھانوارا کافیہ شافیہ پڑھنا ہے وہ مسکرائے کافیہ تو فرمائے لگے فرمائے ابھی سال کا درمیان ہے سال کے شروع میں آئے سال کے شروع میں بس وہ طبیعت میں یہ چیز لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمن نصیب فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے میں آپ کو رکھوں کہ ترابا ہے ان کے لئے چار دیواری کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کی سمن ٹھیک ہو جائے تو یہ طلبہ ہے میں آپ کو رکھ کروں وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ طالب علم قطبی کا متعلق کر رہا تھا اس کے متعلقے نے اس کی بیوی کا نام تو قطبہ قطبوں کا بھولا دیا تھا یہ ایسی تیز ہے سرحمد اللہ یہ پھر خود آدمی کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف حضرت صاحب فرمائے لگا فرمائے ابھی سال کا دمیان ہے سال کے شروع میں آنا بہرحال پانچ چھے ماہ بس اسی انتظار میں گزرے کہ اللہ کرے وہ دوبارہ سال آئے تو پھر میں بستا ہوں یہ صدمت میں حاضر ہوں سال گزر گیا پانچ چھے ماہ گزر گیا تبیر بڑی بیچے ہیں بہرحال سال پورا ہوا تو سال کی تگاہ میں پھر میں ہر تساؤں کی خدمت میں حاضر ہوا تو سال ہی مجھے اب میں نے صرف کافیہ کا نام دیا شافیہ کا نیبہ کہا تو بہت دوبارہ میں نے کہو سال ہی میں نے کافیہ پڑھنا ہے کافیہ میں تو سال فرمائے لگا فرمائے اگر کافیہ پڑھنا ہے تو کافیہ کا مطن نہیں پڑھاؤں گا اس کا حاشیہ پڑھاؤں گا مطن میں تو اعراب لگے ہوئے ہیں اے راوڑی کتاب میں نہیں پڑھاتا ہے اب میں بڑا پریشان ہوا کہ ہمارے لئے مطن سمنہ مشکل ہے حاشیہ کیسے سمجھیں گے بہت پھر میں نے سال ہی خدمت میں رکھی تو سال ہی میں نے ہدایت نہ ہو پڑھنی وہ پہلے پڑھ رکھی تھی لیکن میں نے رکھی سال ہی دوبارہ مجھے آپ ہدایت نہ ہو پڑھا دیں تو پھر ہوا تو سال نے ہدایت نہ ہو شروع کروائی پھر وہ کچھ معلوم تھا کچھ ساتھیوں نے سن رکھا تھا گستاؤں کا مزاج عبارت مطالعہ سننے کا ہے تو یہ پہلے دن تھا تو ہم اپنی طرف سے وہ ہدایت نہ ہو کی شروع کی عبارت ہے وہ خوب دیکھ کر رکھ گئے تو ہم گستاؤں نے پہلے دن بس بڑھا پہ تھا کوئی صورت ان کی عمر تھی ستتر سال ان کی عمر تھی یعنی ستتر سال ہمارے ہر شیخ و حدیث صاحب مولا صرفان صلوضہ 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 مرکات مدالیہ ان سے عمر میں دو سال بڑے تھے وہ ہدایت نہ ہو کی عبارت سنی تو عبارت سننے کے بعد پھر ایک موٹا سا مفہوم بیان کیا ہے بس جو کتاب میں لکھا ہوا تو وہی بیان کر دیا بہر ہی کوئی زیادہ کوئی چیزیں نہیں تھی پھر اس کے بعد فرمائیں لگے کہ اب ذرا لفظی ترجمہ خود کریں لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا تو اما بعض فہازہ تو حازہ اس میں اشارہ ہے اس کا ترجمہ بھی کچھ اندائے سے کر لیا یہ حازہ مختصر مختصر کا لفظ ویسے یہ اردو میں سن رکھا تھا میں کہہ یہ مختصر ہے مضبوط کا مناہ وہی کر دیئے کہ یہ مضبوط ہے یہ مضبوط حالانکہ اس کا ادایت النہم میں جو ترجمہ لکھا ہوئے ہیں وہاں حاش ملکہ ہے اے خالن ان الحشوی و تطویم یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے یہ یا اللہ یا اللہ اپنی بارگام میں قبول فرمائے اللہ کا راضی وجہ ہے تو مضبوط کا مناہ محفوظ لیکن اس وقت وہ ہی کیا معنی کہ یہ مضبوط ہے جماعتو فیہی مہمات نہ بھی جماعتو کا ترجمہ بھی کر لیا لیکن آگے مہمات کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا کیا ترجمہ ہے تو وہ نیچے مہمات کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بین سطور مقاصدہ مقاصدہ لکھا ہوا لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا یہ بھی کچھ دیکھنے کی چیز ہے تو ہمارے ہر بڑے حصہ انہوں نے یہاں پر ایک جملہ فرمائے فرمائے لگے اے تھلے کی لکھا تھلے کی لکھا دیکھا تو وہ مقاصدہ لکھا ہوا ہے یہاں پھر ایک جملہ فرمائے فرمائے اے کارا کارا اے میں نہیں لکھا سارا ویک کیا ہے کرو گا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بین سطور ہے یہ ہاشیہ ہے یہ سب چیزیں یہ دیکھنے کی ہیں ایک بھائی فرمائے لگے ہاشیہ کو ہاشیہ کوں کہتے ہیں فرمائے ہاشیہ کا معنی ہوتا ہے کنارہ فرمائے جو اندر متن ہے اندر متن ہے یہ شرعواری کتاب ہے فرمائے اس کی مثال دریا کی طرح ہے اور فرمائے ہاشیہ کی مثال کنارے کی طرح ہے تو دریا میں غوطہ لگانا ہو تو وہ کنارے سے ہی چھلانگ لگاتے ہیں تو فرمائے یہ ہاشیہ اس لیے ہے تاکہ ہاشیہ کو سمن کر پھر آگے اندر کی جو متن ہے شرع اس کو سمن کھیں وہ اندر غوطہ لگانے کے لئے ہے یہ ہاشیہ دریاں تو اس کے بعد پھر یہ پھر مجھے یاد پڑھتا ہے جمرات کو ہمارے سبق ہم دو طالب علم تھے جمرات کو ہمارے سبق کی چھٹی ہوتی تھی تو پھر پیچھے سے جتنی عبارت پڑی ہے وہ ساری حضرت ساتھ سنتے تھے حاضر مختصر مجھے یاد ہے ابھی کو تڑی کو حاضر مختصر و مضبوطن فی نحوی جماعت فیہ مہمات نحوی علا ترقیب القافیت موضیوں پسریں میں عبارت و موازیہ تنگے ساری عبارت جرہ یہ لگتار و سنتے تھے پھر درمیان میں اگر کوئی غلطی کی تو غلطی پر ٹوکتے نہیں تھے جب پوری عبارت پڑھ لی جہاں تک سوک پڑا ہے پھر غلطی ذہن میں رکھتے پھر اس کے بعد جہاں سے عبارت میں غلطی کی ہے وہاں سے دوبارہ عبارت پڑھواتے ہیں پھر اگر اس میں غلطی کرتے تو پھر بس صرف مارتے نہیں تھے باقی اپنا پورا درد نکال کے باہر رکھ دیتے تھے مجھے ادھر پر یاد پڑھتا ہے اس کی جواب پر میں نے اضاء کا نفق پڑھا بہت سخت ڈاٹا پھر بار بار جب غلطی کی اصلاح کرتے یہ فرماتے فرماتے ہیں اے غلطی ہے کہ نہیں میں انکروں صحیح ہے انہوں ٹھیک کرنے دی لوڑ ہے کہ نہیں میں انکروں صحیح ہے پھر راتی جاہ کی کر دے ہو پھر آگے فرماتے ہیں یقا مار دے ہو یقا یعنی دب شب لگاتے ہو جا کر درد بس وہ ان کا اضاءوں کا درد کے بلکل ہم اضاء وہاں اپنے کمرے میں ہو دیکھن ہم بلکل پریشان رہتے ہیں سارا دن میں کس طرح سے وہ جا کر اضاءوں کوئی بارت سنائیں گے درد بہت تھا بڑے اللہ والے تھے بہت یہاں رائبن کے ہمارے حاجی افضل صاحب تھے وہ ایک مرتبہ رائبن جا رہے وہاں قریب سے گزرے تو وہ گزرے تو انہوں نے پھر اپنے گاڑی کھڑی کر لی کہتے ہیں میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں کوئی ٹھنڈک سکون محسوس ہوا ہے پھر فرمایا لے کہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی اللہ کے ولی رہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے گاڑی روک کر اندر گئے اور ہاں تو ساؤں کی زیارتی یعنی عجیب اللہ نے شان عطا فرما رکھی تھی یہ بڑا نورانی چہرہ تھا بعض لوگ آتے ہیں یہ دفعہ میں سوق پڑھ رہا تو ایک آدمی آکربت سامنے بیٹھا ہوا تو ساؤں زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے فاموش مزاج تھا آ وہاں تو میں خالد وہ کچھ پندرہ بیس منٹ بیٹھا رہا اور تو ساؤں بھی چہرے کی طرف دیتے رہا بعض میں کہیں لگا کہ حضرت مجھے آپ کی زیارت سے مجھے سکون ملتا ہے دل کو چھنڈک محسوس ہوتی ہے عجیب اپنی شان کی یہ تھا کپڑے بغیرہ اگر ان کے بعض دفعہ ایسا تھا وہ خود دھوڑے تھے آہا کوئی مرکال کپڑے سو جاتے پھر ان کو یوں مرودتے تھے اور میں ذرا ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو میں اس کو توڑنے کے لیے ذرا ان کو مرود رہا ہوں عجیب ان کی اپنی شان و شان تھی حضرت مولا جنال خان صاحب حمد اللہ علیہ حضرت عصائیوں کے شاگر تھے تو کبھی کبھی حضرت عصائیوں کے پاس تشریف لاتے ہیں حضرت عصائیوں کو ذرا کچھ لطائف کچھ ہو کچھ ہو کچھ کرنے والی باتیں سناتے ہیں اے دفعہ تشریف لائے فرمائے لگے حضرت عصائی حضرت عصائی عبدالقادر رائے پوئی رحمت اللہ علیہ فرمائے ان کا امام کبھی حضرت عصائیوں کو اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ شیطام کو موقع ہی نہیں ملتا وہ سخصہ دان لیتا ہے ایسے اللہ نے اپی رحمت سے اللہ اپنی بارگام قبول فرمائے اللہ تعالی خیر و برکت سے نوازے ہمارے قابی حضرات الحمدللہ یہ جو فیض ہے یہ انہی کئی فیض ہے ہمارے جتنے بھی نیک حضرات نیک شعوخ و قابر یہ سب کا فیض ہے ہم تو پرنالہ ہیں ہماری کیا چیہتیت ہے بس انہی کئی جو کچھ ہے ہمارے شیخ موسیٰ حمدلال دمہ شیخ صاحب اللہ انہی قبر کو اللہ ان کے پر کروڑ اللہ ان کی قبر پر رحمت برسائے آمین بڑے حضرات ان کی بڑی توجہ اللہ قبول پرنا ہے ہر بھائی زہین ہر بھائی کے ساتھ میں ہر شیخ صاحب صدمت میں رحمت اللہ ایک مرتبہ حاضر ہوئا ہے تو ہر شیخ صاحب دام و برکاتم رحمت اللہ تعالی حیات تھے تو دام و برکاتم لانی ہے فرمائے لگے بیضاوی طلباء بیضاوی پڑھ گئے بیضاوی شریف لیکن طلباء کو سیوں کی پہچان نہیں کی بارک کی پہچان نہیں تو شیخ صاحب فرمائے لگے میں نے ان کو بیضاوی شریف کے ساتھ ان کو یہ صرف شروع کروا دی صرف ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کئی بارے پڑھنے میں سمجھنے میں سیوں کے پہچاننے میں اللہ کا شکر بہتانی ہے ہم نے رحمت اللہ تو میں یہ یہ صحیح سمجھ کے شوق اللہ نے رکھا ہے یہ صلوباء ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہیں اللہ نے سب میں اپنے دین کی عظمت محبت شوق اللہ نے چھپا رکھا ہے تو یہ عمر ہے میں یہی پڑھنے کی ہے یہی سمجھنے کی ہے لیں گے کوشی کر لیں گے انشاءاللہ صائدہ صادقہ ہمارے شوق حدیث صاحب مورنہ حدیث مورنہ شیر عشاء صاحب جمع وقات مدالیہ یہ مطبع حرق مولی سے میں بیٹھا ہوا تو فرمائے لگے سال بن سن چون میں حرق مورنہ عدریس کانوی رحمت اللہ سے فرمایا میں دورہ حدیث کیا تو فرمایا ہم یہاں تیس طالب علم تھے دورہ حدیث میں تیس طالب علم لیکن حرق یہاں تین طلباء کو عبارت پڑھنے کی اجازت تھی باقی طلباء کو عبارت پڑھنے کی اجازت تھی طلباء زبر زیر میں غلطی کرتے حرق فرمایا اگر زبر زیر میں خلطی کرنے کی وجہ سے حدیث شیف کی عبارت میں زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو مفہوم بز جاتا فرمایا خطرہ ہے کہیں اس حدیث کا مصدار بن جاؤ من قضب علی متعمر فل یتبو و مقضہ من النار فرمایا جو صحیح عبارت پڑھ سکیں وہ عبارت پڑھیں صحیح سمن کی ضرورت محلت بقدر حمت جتنی حمت ہے اتنی کوش کر دیں پھر نتیجہ اور سمرہ اللہ کے حوالے اللہ اپنی حمت کا مطابق لگے رہے ہیں ایک لفظ کی سوم میں آئے لیکن جب الحمدللہ لگے رہتے ہیں ساتھی خلوص کے ساتھ اللہ پاک محروم نہیں ایسی ہے کہ آپ سب اللہ کے دین کے نوکر ہیں نوکر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کرنا ہے اس کے کام کا پتہ مالک کو ہوتا ہے سکول کالج ان کا جو مستقبل ہے وہ بظاہر وہ سمنتے ہیں کہ ہمارا مستقبل وہ حکومت کے حوالے ہے وہ حکومت کی نوکری ملے گی تو پھر ہم کچھ کریں گے لیکن اللہ کے دین پڑھنے والے طلب کا مستقبل وہ اللہ کے حوالے ہے میں آپ کروں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے تصور سے باہر ہے کہ اللہ کیا کام لیتے ہیں بلکل اب آپ دیکھ لو افغانستان میں میں خال وہاں پندرام بیس ہزار قریب طلب شہید ہوئے سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دورہ حدیث کریں گے تصور جا کر کسی مسئلت پر بیٹھیں گے لیکن اللہ نے ان سب کا دورہ حدیث کرنے سے پہلے اللہ نے سب کا دورہ کروا دیا ہے اور جنت میں پہنچا دیا ہے مجھے ہمارے جمعیت علیہ السلام کے نا امیر فرمائے لگے کہ میں کندھار میں گیا وہاں جہاد ملہ امیر ممنین صاحب دا مبرکات ملالی نے شہداء کے لئے کندھار میں علیدہ قبرستان بنوایا ہے تو میں نے وہاں قریب بستی والوں سے جا کر پوچھا کہ اس قبرستان کے بارے میں کوئی خاص بات بدلائیں اور خاص بات یہ ہے رات کے وقت ان کی قبروں سے قرآن پاک کی طلاوت کی آواز آتی ہے یہ جنت نہیں ہے تو اللہ کی رحمہ کا بہت بڑا سسلہ ہے قبر ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ عالم برزخ اور عالم خواب عالم برزخ کی مثال یہ عالم خواب کی طرح ہیں اب دیکھو میں ایک موٹی سی مثال کر دوں آپ یہ بھائی ہے نا اللہ قبول فرمائے اب آپ آرام کر رہے ہوں رضائی میں آرام کر رہے ہوں رضائی میں باہر سے دیکھنے والے یہی اب بالکل اس کی مثال قبر کی طرح ہی بن جاتی ہے ایسی سردیوں کے موسم میں پاؤں اگر بلکل اگر یعنی پھیلے ہوئے ہوں اور اوپر رضائی ڈال رکھی ہو تو اس کی مثال بلکل یہ کہہ لہو کہ بلکل وہ قبر میں لیٹنے والے شخص کی طرح ہے ایسی ہے بلکل طرح ہے تو اب باہر دیکھنے والا یہی سمجھے کہ حضرت رضائی میں آرام کر رہے ہیں تو حضرت سے پوچھے آپ کہاں تھے وہ کہیں لگا الحمد اللہ میں تو مکہ مکہ مدینہ کی سیر کر کر آرہ ہوں آئیے آلم خواب ہے آلم خواب وہ اتنا وسیع ہے سات زمین سات آسمان اللہ ان کو رضائی کے اندر ایسا ہے تو سب کچھ یہاں نظر آئے گا فرما ایسی آلم برزخ جو قبر ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے مٹی کا ڈھیر ہے لیکن غضور صلی اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر مسم جو جو اندر لیٹا ہوا ہے اس کے لیے اگر مومن ہے نیک ہے تو یہ جنت کے باغو میں سے ایک باغ ہے آپ کو معلوم اللہ نے ان کے باغ سے پردہ اٹھا کر دکھلا ہے ایک نہیں دکھلا ہے ایسی ہے بعض دفعہ اللہ پردہ اٹھا دیتے ہیں جیسے عالم خواب سے بعض مرتبہ اللہ پردہ اٹھا دیتے ہیں جو خواب میں کیفیت پیش آ رہی ہوتی ہے وہ تقریقی ہرت آرام فرما تھے لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے بس وہ خواب میں تقریق کرنے شروع کر دی گھر والوں نے وہ ٹیپ ریکارڈ لی اور ہرت کے موں کے قریب رہ دی وہ خواب میں نیند کی حالت میں جتنی تقریقی وہ ساری قصہ ہی ریکارڈ ہو گئی یہ تھا کبھی نیک ہو تو اللہ اس کے حوال سے پردہ اٹھا دیتے ہیں جیسے ہمارے شیخ مصر حمد اللہ ہر کی قبر کو اللہ نے جنت کے باؤں میں سے ایک باؤں بنایا اور باؤں سے پردہ اٹھا دی دیا ہمارے مجزے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کا فضل ہے بندے کو اللہ تعالی نے ہر کے غسل میں شریک ہونے کی توفیق اطا فرمائی دفن میں شریک ہونے کی توفیق اطا فرمائی اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے اپنے فرد سے اللہ کی توفیق الحمد اللہ تو ہمارے میں سے تعالی بیلن فرمائے لگے کہ میں نے ہر کی قبر سے رات کے آخری حصے میں مٹی اٹھائی فرمائے کہ جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو ہوتی کہتے تقریباً کوئی چالیس قسم کی خوشبو تو میں نے سنگی ہے کہتے چالیس قسم کی ہے جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو ہے یہ دیئے یہ ہر شیع صاحب کی الحمدللہ ان کی دعائیں ہمارے قابی حضرات اور ان کی بڑی شان ہے الحمدللہ اللہ نے اپنے نیک مقبول بن دے اللہ نے ان کی قبر سے پردہ اٹھا کر اللہ نے بتلا دیا کہ ہمارے مقبول بن دے نیک مقبول بن دے ایسے تو اب ان کی روح کو ہم نے اللہ توفی نصیب فرمائے اپنے عزیز جو یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ گویا کہ ہر شیع صاحب کی روح کو خوش کر رہے ہیں اللہ کی بڑی رحمت بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ کو لگائی رکھیں گے چمتائی رکھیں گے انشاء محنت بقدر حمت جتنی ہمت ہے اتنی کوش کر لیں نتیجہ اور سمرہ یہ اللہ کے حوالے ہے بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ مہنہ کرتے کرتے بعض دفعہ آپ سے اللہ کام لے لیں یہ اللہ کو معلوم ہے ہم کیا ہیں ہماری کیا حیثیت ہے میں ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں جس یعنی بلکل ہندسان سے پڑھنا شروع کیا اور پوری زنگی پڑھنے میں گزری میں نے تقریبا طلبہ کو تقرار کرانا شروع کر دیا وہ پڑھتے تھے بلکہ آخر میں ہمارے والی صاحب کے ایک مرسل کو ساتھ چلے گئے تو مجھ سے ایک امائن لگے بیٹا میں لئے کوئی مرسل تلاش کریں جہاں میں پڑھوں تو پھر چبرجی والے مرسل میں والی صاحب کو میں نے خود داخل کروا ہے تو ایسا ہے اللہ اپنی میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ آپ کوش کریں گے اللہ کے ہاں یہ ہے بس یہ اندر کا جو خلوص ہے اس کے اوپر قدر ہے اللہ آپ سے کام لے لیں آپ کی نسلوں سے کام لے لیں بس اپنے اسازہ کی دعاوں کے ساتھ اس نیک سفر کو جائی رکھنا ہے انشاء اللہ محروم نہیں فرماتے اللہ باقی ذات بڑی قدردان ذات ہے بلکہ میں رکھ کر دوں لگا رہے ان کی تو رکھ کر خدمہ موقع ملے نہ ملے لیکن مقصد تو ان کی ذات کو خوش کرنا ہے ہاں یہ ہے چل درہ ہمارا مرسلتی ہے مکہ مکرمہ وہاں پر بیٹھا ہوا طبیعتی ہوتی ہے کہ وہاں حج کے مسائل دول افتان میں جا کر حج کے مسائل سیکھنے کیلئے اس میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں یہ مرتبہ مولانا اسمائیل تکی صاحب دام برکات اللہ امید ہے کہ حیات ہوں گے دو سال پہلے کا واقعہ وہاں پر تشریف لائے مرسل سولتی مکہ مکرمہ میں یہ ہر علامہ انوشاق کاشمی رحمت اللہ کے بشاگرد اور حرم مدی رحمت اللہ کے بشاگرد وہاں تشریف لائے فرمایا کہ حرشاہ صاحب فرمایا تھے حرشاہ صاحب ایک بات عجیب انہوں نے سنائی فرمایا پہلے یہاں شیخ الحدیث کاشمی رحمت اللہ لائے تھے پھر حرش دھابیل چلے گئے پھر حرم مدی رحمت اللہ لائے ان کی جاب پر تشریف لائے لیکن ہمارے قابر ان کی خلوص کیا شان ہے فرمایا لگے کہ حرشاہ صاحب دھابیل سے دیوبن تشریف لاتے اور حرم مدی رحمت اللہ ملنے کے لئے تشریف لے جاتے حرشاہ صاحب کہاں تو فرمایا حرشاہ صاحب اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر حرم مدی کو پلاتے کیا شان تھی اندر اللہ معاف جو پر کوئی آ کر بیٹھ جائے یا رکھ میرے دماغ میں یہ ہوگا کہ اللہ معاف فرما کہ کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ ایسا ہے لیکن فرما یہ آپ سے محبت تھی ہمارے بڑھوں کی طرح اللہ کی رضا کی رضا حرشاہ صاحب اپنے ہاتھ چائے پکا کر حرمدی کو پناتے فرما لگے حرشا صاحب کہ میرے دو دوست ہیں ایک باوفا دوست اور ایک بےوفا دوست فرما علم فرما یہ علم فرما یہ میرا بےوفا دوست ہے فرما یہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے علم بےوفا دوست یہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے فرما باقی رہی جہالت فرما وہ تو یار غار ہے ہر وقت ساتھ رہتی ہے اب آپ بتاؤ حرشاہ صاحب کیا شان تھی میں کیا رکھ کروں بات دعلم دیوبن نے یہ کچھ مرزائی آئے یہ کوئی مصر سے عربی سیکھر آگئے کچھ عربی وہ زبان اور دعلم دیوبن میں اور وہاں کر انہوں نے کچھ شور مچانا شروع کیا کہ ہم نے عربی کے اندر مناظرہ کرنا ہے عربی کے اندر مناظرہ کرنا ہے دعلم دیوبن کے اساتھ زمائے لگے تو مناظرہ سے مقصد سمجھنا سمجھانا ہے عوام ہیں یہ اردو لیکن وہ مسئل تھے کہ ہم نے عربی زبان مناظرہ کرنا ہے ہم نے عربی زبان مناظرہ کرنا ہے تو یہ لیکن سازہ اس راز کر رہے تھے اردو زبان میں تو یہ آواز یہ شور حرشاہ صاحب کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے حرشاہ صاحب تک یہ شور پہنچا ہے تو حرشاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو حرشاہ صاحب کو بتلایا کہ کچھ مرزائی آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عربی زبان کے اندر مناظرہ کرنا ہے تو حرشاہ صاحب نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ رو کہ عربی زبان مناظرہ ہوگا نظم میں ہوگا نصر میں نہیں ہوگا اشعار کے اندر مناظرہ ہوگا ہوگئے حضرات اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ عربی زبان میں ہوگا لیکن نظم میں ہوگا نصر میں نہیں اشعار کے اندر مناظرہ ہوگا بس کہتے ہیں میں خال جو کچھ تھا وہ سب کچھ نکل گیا میں کیا لفظ آتے وقت ان کا وہی شیطان والا حال ہوا یا رکھ جو عزان کے وقت ہوتا ہے شیطان کا فضل ہمیں کیا رہے 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 ہم ایسی انہوں نے دور لگائی بھاگ گیا رہا تو ہمارے گذروں کی یہ شان تھی اللہ نے عجیب ان کو شان سے اللہ نے عجیب ان کو کرام نواد اتھائی اپنے عزیز بھی انہی کے نام نیوہ ہیں اس نیک سی میں اپنے آپ کو جوڑی رکھ رکھ رہا ہے اپنے آپ کو اس میں لگائی رکھ 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 احساس کم طریقہ شکار نہیں ہو اللہ نے اپنے ذیوں کو جو دورت عطا فرما رکھی ہے یہ کسی کے اللہ تعالی اپنی بارگام و قبول فرمائے اللہ اپنی رضا و خسودی سے نواز اللہ اس نیر سسلے میں جوڑی رکھ اللہ اپنی بارگام و قبول فرمائے یہ علامات ایک کتاب ہیں بس اللہ نے اپنی رحمت سے لکھوا دی تھی بس اس کی ایک علامت میں مطلع دی چلو علامت اس نیر سے پڑھا دی ہم صرف کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے دی اللہ قبول فرمائے مضا مضا فرے کی علامات میں ایک علامت یہ ہے دو عسم ہوں ہمارے ایک سال 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 مجھے بتائیں لگ میں ان تربا کو یوں پڑھاتا ہنگرہ علیت علیت بھی در پڑھ لیں دو اسم ہوں پہلے اسم پر الافلام نہ ہو دوسرے پر الافلام ہو تو عام طور پر یہ آپ میں کیا بنیں گے مضا مضافلے بنیں گے اب کتاب الصلاة کتاب زکاة کتاب الحج باب لذان غص وضو فرض الوضو رب راس مصور راس یہ سب کے سب آپ اس میں کیا بن رہے ہیں مضا مضافلے یہ ساری بارت ترقیب اللہ کا شکر ہے حرص بھائی مون زہر صاحب زمان ورکات اللہ علیہ فرمائے نے فرمایا کہ ترقیب سے بڑی اصال ترقیب جل الحم اللہ کا شکر ہے اللہ نے سمجھ تاوا دنیا میں کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو یہ سب کے سب آپس میں کیا بنیں گے مضا مضافلے اور قرآن تارمی اللہ کا اشار ختم اللہ وعلا قلوب وعلا سمع وعلا اوصار غشاب شای جامع میں آپ پر لیں الحمد لولی وصلاة وعلا نبی وعلا آل واصحاب المتعددین بآداب الحمد للہ علا نعمائه الشاملت وعلا احل کاملت علا سید الانبیاء محمد المجتبہ وعلا محمد المصطفی وعلا آل المجتبہ اب نعمائه آلائه آلائه یہ سب آپس میں کیا بندے ہیں مضا مضافلے یہ مختصص اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اپنی رحمت وں سے نواز اللہ اپنے ذیوں کے علم میں امد میں اخلاص میں برکا اتا فرمائے اللہ دونے جہانوں میں خوش اللہ اللہ محمد مبارک صلی علیہ یا اللہ ہمارے سن نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ان کے علم میں اخلاص برک نصی فرمائے دونوں جہانوں میں خوش سے مار مال فرمائے یا اللہ آخر سانس اپنے دین پر قائم رہنے کی اور اس کے ساتھ جمتے رہنے کی اور اس کے سلمت میں لگ رہنے کی توفیت آخر یا اللہ ہمارے حیرت مہائی حیرت مورنہ محمد صحیح دام وبرکات اللہ علیہ حیرت عسیح کی عمر میں صحیح خلوص میں حلوث میں نئے جزدہ میں یا اللہ ان کے سیز کو عام فرمائے یا اللہ شیح صاحب روحانی نسبی اولاد سب نسبی اولاد بھی روحانی اولاد میں داخل دین پڑھنے پڑھنے کی وی سب کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے آپ کی روح کو خوش کرنے کا آپ کی روح کی تسکین کا آپ کے حلب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ فرمائے یا اللہ ہمارے جتنے بھی طلبان ہیں جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے نیک اشازہ جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے تمام مراکز کی مدارش کی یا اللہ تمام خان کاؤں کی سب کی حفاظ فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آله واصحابه اجمعین برحمت كجا احمق